موسیقی ناظرین تیسری سیزن کا پروگرام نمبر دو سو اٹھارہ ہے جس میں ہم خدا کے کلام کی سچائیوں کو جانیں گے سیکھیں گے جن خدا نے آج ہمیں جوائن کیا ہے مقصر انتعارف ان کا آپ کے ساتھ کرواتے چلیں ہمیں جوائن کیا ہے لاہور کالوجی آف تھیالوجی کے پرنسپل کینن پروفیسر ایمینویل بہادر صاحب نے اور ان کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے ہولی سیٹی پینٹی کاسٹل چیرچ کے پاسبان اور چیئرمین خدا انہوں نے اپنے کلام کی خاصی برکت دے رکھی ہے نہ صرف لاہور میں بلکہ مختلف اور شہروں میں بھی انہوں نے کلیسیاؤں کو قائم کیا اور وہاں پہ چرچز بھی تعمیر کیے ہم خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں میری مراد پاسٹر شہزاد پرویسر صاحب سے ہے ناظرین سے پہلے کہ ہم خدا کے کلام کی تلاوت کریں میں ریکویسٹ کروں گا پاسٹر شہزاد صاحب سے دعا میرا حنمائی فرمائیں خدا باپ ہم تیرا شکر اور تیرے نام کی تعریف کرتے ہیں تو قدوس خدا ہے تو مبارک اور بھلا خدا ہے اور اب باپ آج اس لمحے ہم تیرے پاک چردوں میں چھکے ہیں شکر گزارو خدا باپ اس سورس کے لیے برکت ٹیلیوین کے لیے باپ جس ٹی وی چینل کے وسیلہ سے تیرے کلام کی منادی بہتوں تک ہوتی ہے خدا باپ تیرا شکر ہو باپ اسمانی اس پروگرام پر تیرے برکت کو مانگتا ہو تیرے بندہ پاسٹر بنور خورشید پر تیرے برکت کو مانگتے ہیں اور منت کرتے ہیں روح خدا ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ہو ہم میں سے ہر ایک کو اسمانی حکمت عطا کر باپ ہم اپنی سمجھ سے تیرے کلام کے اور کلام کی بھیدوں کو بیان نہیں کر سکتے روح قدوس تیری حکمت ہم میں کام کرے تاکہ جو درست ہے اور جو خدا کی مرضی کے مطابق ہے وہ لوگوں تک پہنچے اور تیرا کلام لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کرے یسو کے نام میں آمین ناظرین کلام مقدس میں سے اپنی رہنمائی کے لیے ہم تلاوت کریں گے نئے احد نامے میں سے مقدس لوکا کی مارے فت لکی گئی انجیل اس کا بائیسویں باب سترویں آیت سے لے کر تئیسویں آیت تک خدا من کے زندگی بخش پاک کلام میں یہ مرکوم ہے پھر اس نے پیالہ لے کر شکر کیا اور کہا کہ اس کو لے کر آپس میں بانٹ لو کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ انگور کا شیرہ اب سے کبھی نہ پیوں گا جب تک خدا کی بادشاہی نہ آلے پھر اس نے روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور یہ کہہ کر ان کو دی کہ یہ میرا بدن ہے جو تمہارے واسطے دیا جاتا ہے میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو اور اسی طرح کھانے کے بعد پیالہ یہ کہہ کر دیا کہ یہ پیالہ میرے اس خون میں نیا آہد ہے جو تمہارے واسطے بہایا جاتا ہے مگر دیکھو میرے پکڑوانے والے کا ہاتھ میرے ساتھ میز پر ہے کیونکہ ابن آدم تو جیسا اس کے واسطے مقرر ہے جاتا ہی ہے مگر اس شخص پر افسوس ہے جس کے وسیلے سے وہ پکڑوایا جاتا ہے اس پر وہ آپس میں پوچھنے لگے کہ ہم میں سے کون ہے جو یہ کام کرے گا کلام مقدس کے پڑھے سنے جانے پہ خدا من کی برکت ہو آمین ناظرین کلام مقدس کا یہ حصہ جو بھی ہمارے سامنے تلاوت کیا گیا ہے گزشت اپیسوڈز کا ہی تسلسل ہے جیسے خدا من یسر مسیح نے اپنے ہواریوں شاگردوں کو بھیجوایا ہے تاکہ وہ اس کے لیے عید فسا کی تیاری کریں وہ سب مل کر ایک جگہ ٹائم سپین کر سکیں اور وہاں پہ خدا من یسر مسیح نے تعلیم دے سکیں سکھا سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ عید فسا میں شامل ہو سکیں اور جو خدا کا کلام ہے اس کی جو تکمیل ہے وہ اپنے آخری مراحل تک پہنچ سکے کیونکہ خدا من یسر مسیح دنیا میں آئے ہی اس لیے تاکہ ان تمام نبوتوں کو جو ان کے بارے میں کی گئی تھی ان کو پائے تکمیل تک پنچائیں اسی سلسلے کا یہ ایک حصہ ہے کہ خدا من یسر مسیح عید فسا میں شامل ہوئے ہیں آج خدا من کا شکر و خدا من کے خدام ہمارے ساتھ موجود ہیں جو اس عید فسا کے بارے میں بہت ساری باتیں عشاء ربانی کے تعلق سے بہت ساری باتیں ہمارے ساتھ شیئر کریں گے اور یقیناً آپ سب بڑی برکت پائیں گے بہت کچھ سیکھیں گے کیونکہ خدا من نے اپنے خدام کو یہ برکت دے رکھی ہے کہ وہ کلام مقدس کی درست جو تشریح ہے تفسیر ہے وہ کر کے لوگوں کی رہنمائی فرماتے ہیں سب سے پہلے کینن پروفیسر ایمینول بہادر صاحب سے ہم جانیں گے سر آپ ہماری رہنمائی فرمائیں یہاں پہ عید فسا کا ذکر کیا گیا ہے خدا من یسر مسیح نے چونکہ اس باب کے آغازی سے ہم اس کے بارے میں سیکھ رہے ہیں ہماری رہنمائی فرمائیں کہ عید فسا جو ہے اس کی ترتیب کیا تھی تاکہ ہمارے ناظرین کو بہتر طور سے رہنمائی مل سکے بہت شکریہ ہم خدا من کا شکر کرتے ہیں کہ برکت ٹی وی ایک ایسا خدا من کی طرف سے چینل ہے جس کے وسیلے سے کلام کی تشریح پوری دنیا میں لوگوں تک پہنچ رہی ہے اور بتھیرے برکت پا رہے ہیں اس کے لئے خدا من کا شکریہ ٹی وی چینل کا شکریہ انتظامیہ کا شکریہ اور آپ کا بھی شکریہ کہ آپ اس قدر خوبصورت پروگرامز کرتے ہو اور خدا کے منجھے ہوئے خادمین کو جو کتاب مقدس کو جانتے ہیں ان کو آپ بولاتے رہتے ہو شکریہ بہت شکریہ میرے باری سے سے جاری رکھیں آمین یہ سوال جو مجھنا چیز سے آپ نے کیا ہے وہ آج کے ان ایام کے لئے اور ویسے بھی مسیحی عقیدے کو سمجھنے کے لئے بہت ہی زیادہ ضروری ہے کہ عید فسا کے منائے جانے کا طریقہ کار کیسا کچھ تھا یہ بہت ہی خاص سوال ہے اور میرے بارے سے یاد رکھیں کہ جتنے تہوار یہودی قوم مناتی تھی ان میں سے سب سے بڑا تہوار عید فسا کا تہوار تھا اور ہر بڑے تہوار پر یہ سب سے بڑا تھا ہر تہوار پر عید فسا کے علاوہ بھی میں پی جاتی تھی اور اس رات کو بھی میں کے چار دفعہ پیالے لیے جاتے تھے اور میں کے پیالے کو پینا بہت ہی ضروری تھا یہ ایک علامتی پیالہ تھا اور خاندان کے اندر جو سب سے چھوٹا بچہ ہوتا تھا وہ پھر سوال کرتا تھا یہ رات باقی تمام راتوں سے کیوں الگ ہے پھر خاندان کا بزرگ اسے بتاتا تھا کہ یہ رات باقی راتوں سے کیوں بلکل الگ ہے کہ کس طرح ہم غلامی میں تھے اور خدا نے اپنی قدرت سے ہم کو رہائی اور چھٹکارہ دیا چنانچہ یہ پہلا پیالہ جو تھا اس طرح سے اس کو شروع کیا جاتا تھا اس فسا کو اور اس میں ایک گھنٹے کے بعد اس کے ایک گھنٹے کے بعد وہ زبور نمبر 113 اور زبور نمبر 114 گاتے تھے یہ حلل سامتے حلل کا مطلب ہے خدا کی مدہ سرائی کے زبور لیکن یہ چھوٹے تھے زبور 113 114 اور یہ گائے جاتے تھے اس کے بعد ہی پھر دوسرا پیالہ پیا جاتا تھا اس پیالے میں کیا کچھ تھا ابھی ہم سیکھ لیں گے کیونکہ آپ نے اسی قسم کے سوال کیے ہوئے ہیں آپ بہت خوجی ہو تو پھر دوسرا پیالہ پیا جاتا تھا اور یہ ایک میٹھا امیزہ ہوتا تھا ٹھیک ہے اور اس میں پھر اس امیزے میں جس میں خوشک میوا جاتا ہوتے وغیرہ وغیرہ پھر بعد میں ہم سیکھیں گے یہ جب پیا جاتا تھا تو یہ یاد کیا کراتا تھا ایک تکلیف اور ایک کرب کا سما یاد کیا جاتا تھا کہ ہمارے اوہ و اجداد کس طرح ایک کرب میں سے گزرے ہیں اب اس موقع پہ وہ ملک معودہ میں آنے والے مٹھاس کو بھی یاد کرتے تھے کہ کس طرح خدا ہمیں مٹھاس بکشے گا لیکن اس کے ساتھ ہر شخص حگادہ جب ترتیب کی بات ہے اب حگادہ کا وقت ہوتا تھا کہ وہ حگادہ پڑھتے تھے اور محسوس کرتے تھے یوں میں نے دیکھا ہوا ہے ایران میں خود عبادت خانے میں جا کے سینگاغ میں ہر وقت ایسے ایسے تلاوت کرتے ہیں تو وہ پھر یاد کرتے اور اپنے آپ کو محسوس کرتے کہ آج میں یہاں نہیں ہوں بلکہ میں مصر میں غلامی کی حالت میں ہم اور پھر اس موقع پر کیا ہوتا تھا ایک خاص میوان کو سب سے پہلا نوالا دیا جاتا تھا اور انداز یہ ہوتا تھا ذرا میربانی سے دیکھیں کہ اس طرح سے بیٹھنے کا انداز تھا بیچ میں محسبان بیٹھتا تھا ہوسٹ اور اس طرف عزت میں سے سب سے پہلا تھا اس کو بٹھایا جاتا پھر عزت میں جس کا دوسرا درجہ تھا اس کو پھر اس عزت میں جس کو تیسرا درجہ اس کو دوسرے نبر پہ دائیں جانب پھر عزت میں جس کا چوتھا نبر تھا اس کو اس طرح سے بٹھایا جاتا تھا اور یسو نے جب یہ کیا یہودہ اس کریوتی اس جگہ پر بیٹھا ہوا تھا بلکل اس جگہ پر اس کا مطلب ہے عزت میں سب سے بڑا درجہ وہ پانے کی کوشش میں لگا ہوا تھا اور اسے بٹھایا گیا تھا خداون کی طرح سے اور خداون نے اسی کو پہلا نوالہ بھی دیا جو عزت میں سب سے بڑا ہوتا تھا اس کو پہلا نوالہ دیا جاتا تھا اور اس کے فرنباد کیا ہوتا تھا اس کے بعد آدمی ہاتھ دوتے تھے اب میرے بانی کر کے یاد رکھیں یہ ہتھیلی ہے یہ ہاتھ نہیں ہے ہاتھ یہاں سے لے کے یہاں تک ہے بائیبر مقدس کے مطابق یہ ہاتھ ہے ہتھاں پیراں ویچے کل اور کل آرٹسٹ یہاں گار دیتے ہیں اور ڈراموں اور فلموں میں بھی یہ غلط ہے غلط ہے غلط ہے کیل یہاں ٹھونکے جاتے تھے ان دو ہڈیوں کے بیچ میں ہاتھ یہ ہے تو ہاتھ دوئے جاتے ہیں یعنی یہاں سے لے کر یہاں تک دھونے کے لیے بپتسمہ لفظہ استعمال ہوا ہے بپٹائزو ہاتھ دوئے جاتے تھے اور پھر ہاتھ دوئے جانے کے بعد لیکن اس موقع پہ یسو جی نے کیا کیا ہاتھ دونے کے ساتھ پاؤں دھوئے تھے پیارے یسو نے واؤ اور پھر اسی شام کو کیا کیا جاتا تھا شام کو مسیح کے زمانے تک بھنا ہوا برہ اس کو کھایا جاتا تھا اور آج کل یہ کام نہیں ہو رہا آج کل بھنا ہوا برہ نہیں کھایا جاتا اور پھر اس کے ساتھ ہی بے خمیری کی روٹی کے تین ڈبے ہوتے تھے ایک دو تین درمیان والا ڈبا جو تھا اس کو کہا جاتا تھا یہ برے کا ڈبا ہے اور پھر باقی ڈبوں میں سے آدھی روٹی لے کر باپ تقسیم کرتا اور آدھی روٹی کو رہنے دیتا اور اس روٹی کو جو رہنے دیتا اس کو جا کے چھپا دیتا تھا اور پھر سارے بچے جا کے روٹی کو ڈھونڈتے تھے جس طرح اسٹر ایگز کو اسٹر ایگز کو ڈھونڈا جاتا ہے پھر جب وہ روٹی مل جاتی آ کے اببا کو دیتے اور کہتے ہیں پیسے دے نا سانوڈ وہ پیسے لے کے پھر روٹی دیتے ہیں اببا کو افضانہ لیتے تھے کہ پیسے دو گئے تو روٹی ملے گی پھر اس روٹی کو لے کے تو بزرگ خاندان کا ہیڈ جو تھا وہ باقی روٹی کو اس کے نوالے تقسیم کیا کرتا تھا اور یہ ایتری کا اکار تھا پھر تیسرا پیالہ پھر جسے پولوس و سل برکت کا پیالہ کہتا ہے تشریح میرے محترم دوست کریں گے ان سارے پیالوں کی کچھ باتیں ضروری نہیں ہیں جو دوستوں کے اسے ہیں وہ دوست ہی کریں گے تو پھر اسی طرح سے چار پیالے ہوا کرتے تھے بڑی خوبصورت بابرکت باتیں اور عید فسا کے جس ترتیب سے منایا جاتا تھا یقینا ہم نے اس ترتیب کو جانا ہے سیکھا ہے کہ کس طور سے اور کس عقیدت محبت اور پیار اور احترام کے ساتھ اور خاص طور پہ تو یہ ساری کہ ساری عید جو ہے یہ یادگاری کے طور پر تھی تاکہ ان کی آئندہ آنے والی نسلیں جو ہیں ان کو یاد کرایا جائے ان کو بتایا جائے کہ کیسے یہ مصر کی غلامی سے نکلے اس رات خداون نے کیا ان کے لیے جلالی کام کی اور کس طرح سے انہیں رہائی اور نجات اس طرح سے بچوں کو عزبار ہو جاتا تھا زبانی یاد ہو جاتا تھا کہ کس طرح سے خدا نے انہیں یا ان کے اباؤ اجداد کو رہائی بخشی ہے چھوڑایا ہے آگے بڑھیں گے اور پاسٹر شہزاد پرویس صاحب سے جانیں گے پاسٹر صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں یہاں پر چونکہ جب ہم سترمی آیت سے اس کا مطالعہ کرتے ہیں جو آج پیسج پڑا گیا ہے پیالوں کا ذکر ملتا ہے کہ پھر اس نے پیالہ لے کر شکر کیا ماری رہنمائی فرمائیں کہ یہاں پر کتنے پیالے رکھے جاتے تھے اور ان کا دستور یا ان کی جو ان کا سیکرمنٹ تھا اس میں کتنے یہ پیالے شامل تھے اور ہر پیالہ جو ہے یہ کس چیز کو ریپریزنٹ کرتا ہے کس چیز کو پیش کرتا ہے تینکیو بہی مچ پاسٹر صاحب جیسا کہ ایک ترتیب کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ چاہے وہ خدا کے خادم نے بیان کی ہے اور میرے حصے میں جو question آیا وہ صرف پیالوں سے related ہے تو اس میں جو ایک جو hidden چیز ہے یا جو ایک secret اسے آپ کہہ لیں کہ جو بات ہے اس کے لیے ہم ہمیں ایک حوالہ دیکھنا ہوگا جس کی مدد سے ہم آگے چلیں گے خروج ہی کی کتاب اور اس کا چھٹا باب خروج کی کتاب اس کا چھٹا باب اور اس کی چھٹی آیت سے یوں لکھا ہے خدا مند خدا نے موسیٰ سے یوں کہا بزرگ موسیٰ سے سو تو بنی اسرائیل سے کہہ کہ میں خدا مند ہوں اور تم کو مصریوں کے بوجھوں کے نیچے سے نکال لوں گا یہ پہلا promise اور میں تم کو ان کی غلامی سے آزاد کروں گا یہ دوسرا promise اور میں اپنا ہاتھ بڑھا کر اور ان کو بڑی بڑی سزائیں دے کر تم کو رہائی دوں گا یہ تیسرا promise اور میں تم کو لے لوں گا کہ میری قوم بن جاؤ اور میں تمہارا خدا ہوں گا اور تم جان لوگے کہ میں خدا من تمہارا خدا ہوں جو تم کو مصریوں کے بوجھوں کے نیچے سے نکالتا ہوں یہ چوتھا promise سو اس آیت کے اندر اس حوالہ کے اندر ہم ان چار وعدوں کو دیکھتے ہیں اور یہ جو چار پیالے جب وہ وقفہ وقفہ سے پیے جاتے تھے یہ ان چار وعدوں کی نمائندگی جو ہے وہ کہا لے یہ چار وعدے ان کی آزادی اور ان کی رہائی کے ساتھ جڑے ہوئے تھے اور یہ چار پیالے جو فسا کے موقع پر پیے جاتے تھے گاہے بگاہے وقفوں کے ساتھ یہ خدا کے ہر ایک وعدے کو یاد کرتے سو پہلا پیالا جو پیا جاتا تھا اسے جب وہ تقدیس کا پیالا جو ہے گاہا جاتا تھا یا اس کے لیے لفظ جو ہے وہ جی تقدیس کا پیالا کہ خدا نے جو ایک وعدہ کیا اس کے اندر جو ایک پنہا جو بات ہے وہ یہ وعدے ہیں چاروں وعدے جو ان چاروں پیالوں کے ساتھ ہے سو بائبل مقدس کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں مقدس لوکا ہی کی انجیل کے اندر تو یہاں پہ دو پیالوں کا تذکرہ ہمیں جو نظر آتا ہے جبکہ تیسرے پیالے کا ذکر جو ہے وہ پولوس و سلکرن تھیوں کے خط اس کے گیا پہلے خط گیارویں باب کے اندر جو ہے وہ کہتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے اب چوتھا پیالا جو ہے جب ہم اس پہ آئیں گے پھر اس کے لئے ہم دیکھتے ہیں جیسے کہ بتائے گیا کہ یہ جو پیالا تھا یہ اس کے اندر جو ہے یہ پانی اس کے اندر ملا ہوتا تھا انگور کے شیرہ کے ساتھ پانی جو ہے ملا ہوتا پیالا ہوتا تھا اور یہ کہلے کہ ان رسومات کو جو عید فسا کی منائی جاتی تھے یہ ایک تعرفی جو وہ اقدام ہوتا تھا قدم ہوتا تھا کہ بگننگ تھی یہ کہ جو فیملی کا بزرگ ہے وہ بیٹھتا اور وہ اس پیالے کو جو ہے وہ شیر کرتا اس کو دیتا تو گویا اس سے رسومات کا آغاز جائے وہ ہوتا تھا سو کرائیس نے بھی اسی طور سے جب وہ شاگردوں کے ساتھ جب وہ آخری فسا کے موقع پر بیٹھے اور اس پیالے کو پہلے لیا اور ان کو جو ہے وہ دیا بانٹا تو گویا اس کے پیچھے پرامس اور وہ پہلا پرامس کیا تھا کہ میں تم کو مصریوں کے بوجھوں کے نیچے سے نکال لوں گا یہ پرامس بزرگ موسیٰ کے وسیلہ سے بنی اسرائیل کے ساتھ تھا مگر یسو مسیح کے وسیلہ سے ہر ایمان لانے والے کے ساتھ ہے کہ یسو ہمیں ہمارے گناہوں کے بوجھ سے نکالے گا گناہ کے مصر سے نکالے گا گویا اس کے اندر ایک ہوب پائی جاتی ہے اس کے اندر زندہ امید جس کے لیے پترس اپنے خط میں کہتے ہیں نا ہمارے خدا اور یسو مسیح کے باپ کی حمد ہو جس نے ہمیں زندہ امید کے لیے نئے اس طرح سے پیدا کیا ہے مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب تو یہ ایک جب وہ لیونگ ہوب ہے جو کرائیس نے اس پیلے پیالے کے وسیلہ سے دی اور کرائیس جب وہ بزرگ بنا اس فیملی کا اس کلیسیا کا اور اس نے اس کو جب وہ سٹارٹ کیا پھر دوسرے پیالے کی طرف جب ہم آتے ہیں تو یہ دوسرہ پیالہ جو ہے خدا کے دوسرے وعدہ کو اور وہ وعدہ کیا ہے کہ میں ان کو غلامی سے آزاد کرواؤں گا سو یہ دیلیورنس کا جب وہ پیالہ ہے رہائی کا پیالہ ہے جو آزادی کی بات جو ہے وہ کر رہے ہیں اور ان دا مین وائل جب یہ دوسرہ پیالہ پیا جاتا ہے تو جو بچے ہیں اپنے بزرگ کے ساتھ کویسٹننگ جائے وہ کرتے ہیں اس ساری کیونکہ یہ بھی بنی اسرائیل کو کہا گیا تھا کہ تو اپنے بچوں کو بتانا کہ ہم یہ فسا کیوں مناتے ہیں سو وہ ساری باتوں کو جائے وہ ریپیٹ کرتے دہراتے ان کو بتاتے ان کے سوالات کے جوابات جائے وہ دیا کرتے تو کرائیس نے بھی جائے یہ بنی اسرائیل کے لیے تھا لیکن کرائیس نے جب دوسرہ پیالہ جائے وہ دیا تو اس نے بھی اس ساری باتوں کو اسی فسا کے جتنے بھی جو میار تھا اس سب کو اس نے جائے وہ پورا کیا کیونکہ مسیح نے یہی کہا تھا میں منسوخ کرنے نہیں شریعت کا بلکہ پورا کرنے کے لیے سو اس نے فسا کے سارے تقاضوں کو جائے وہ پورا کیا پھر جب ہم تیسرے پیالہ کی طرف جائے وہ چلتے ہیں تو جو تیسرا پیالہ خدا کے تیسرے وعدہ کو لیتا ہے وہ ریڈمشن کی بات جائے وہ کرتا ہے اور وہاں پہ ہے کہ میں ان کی بنی مصر کے لوگوں کو بڑی سزائیں دے کر تم کو رہائی بکشوں گا سو دس is جائے وہ ڈیلیورنس ریڈمشن مقلسی کی بات جائے وہ کی جاری ہے جس کے لیے پول کہتا ہے کہ مجھے خداون کی طرف سے یہ بات پہنچی اور میں نے تم کو بھی پہنچا دی اور پھر جو چوتھا پیالہ ہوتا تھا اسے بلیسنگ کا پیالہ شکرانے کا پیالہ جو وہ بھی کہا جاتا تھا کہ جس کے بعد جس کو پینے کے بعد پھر بنی اسرائیل جائے جیسے پہلے پیالے پہ ضبور ایک سو تیرہ چودہ گاتے تھے یہ حلل کے گیت جو وہ یہ تقریباً پندرہ سامز ہیں جو بائبل مقدس کے اندر ایک سو تیرہ سے لے کے آگے تو یہ پندرہ سامز جو وہ بنتے ہیں یہ گروپ ہے زمزہ میر کا ایک انہیں چڑھائی کے گیت بھی کہا گیا اور اس کے لیے چار الفاظ ہیں حلل یادہ زامر یو خرستین یہ چار الفاظ یوز کیے جاتے ہیں حلل جائے وہ اس سے لفظ حلالویہ اور اسی طرح یادہ سے یہودہ اور پھر جو وہ زامر سے مزمور یعنی نعرے لگا کر خدا کی پرستش کرنا حلل یادہ جو وہ بجا کر پرستش کرنا اور اسی طرح جو وہ زامر گا کر پرستش کرنا تو یو خرستین شکر گزاری جائے وہ کرنا تو یہ چوتھا اور آخری پیالہ ہوتا تھا اس کے بعد پہ سام ایک سو پندرہ سے ایک سو اٹھارہ تک جائے وہ گائے جاتے ہیں اور ان کی تلاوت جائے وہ کی جاتی تھی اب اس کے لیے جو چوتھا فورتھ ون ہے کرائیس نے ابھی تک اس پیالہ کو نہیں پیا اس کے لیے اس نے کہا کہ یہ وہ پیالہ ہے جو میں خدا کی بادشاہت میں آکر پیوں گا یعنی کمپلیشن جب ہوگی مکمل فتح جب ہو جائے گی کلیسیہ ابھی تک اس زمین پر ہے سو تین پیالوں کا تذکرہ جو استعمال کیے گے بائبل میں ہمیں نظر آتا ہے مگر یہ وہ چوتھا پیالہ ہے جب کلیسیہ خدا کی حضوری میں یسو مسیح کی دلہن بن کے اس کے پاس پہنچے گی اور اس نے کہا یہ پیالہ میں اس وقت جائے کی گئی ہے کہ کس طور سے عید فسا پر ان پیالوں کا استعمال کیا جاتا تھا اب نئے حد میں بھی ذکر کر دیا گیا ہے کہ ان پیالوں کا کیا استعمال ہے اور کس طرح سے خدا یسو مسیح نے ان سب کو پائے تکمیل تک پنچایا ہے اور اس سے جو تعلیم دی ہے سکھایا ہے اس کا مطلب کیا ہے سو بڑا زبردست یہ حصہ جو جس میں ہم نے خدا کے کلام کو سیکھا ہے ناظرین یہاں پہ وقت تو ایک بریک کا ہم لیں گے ایک شارٹ بریک ہمارے ساتھ رہیے دیکھتے رہیے پروگرام کلام روشنی ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام روشنی بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدا ان کے کلام میں سے ہم سیکھ رہے تھے جان رہے تھے اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم جانیں گے اپنے پیارے بزرگ سے کینن پروفیسر ایمینویل بہادر صاحب سے سار آپ ہماری رہنمائی فرمائیں اب ہم شیرے کی طرف بڑھ رہی ہیں کہ شیرے کی تیاری کا کیا کیا اس کے مراحل تھے کیسے اسے تیار کیا جاتا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کو استعمال کرنے کے وسیلے سے میسج کیا دیا گیا اور آج اس سے ہم کیا سیکھتے ہیں شکریہ بہت شکریہ وہ شیرہ جو اس وقت بنایا جاتا تھا وہ کیسے کیسے بنایا جاتا تھا وہ کس چیز کی طرف اشارہ کر رہا تھا انہیں جانا بہت ضروری ہے جو پیالوں جن پیالوں کا ذکر ابھی محترم پاسٹر صاحب نے کیا ہے اور جو شیرے کا ذکر ابھی کیا جائے گا ان سب میں کچھ نہ کچھ خاص باتیں جو ہیں وہ یادگار کے طور پہ ہیں پنہاں ہیں باتیں خاص ان کا تعلق ہے کسی نہ کسی بڑے واقعہ کا اور وہ مصر کی سے رہائی ہے اور خدا کے وعدے ہیں کہ میں کیا 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 کروں گا جس کی تشریعہ بھی آپ سن چکے ہیں ٹھیک ہے اور یہی سیکرامنٹ ہے جو آپ فرما رہے تھے کہ ظاہری طور پہ ایک چیز کو دیکھنا اور اس کے ساتھ یادوں میں کھو جانا مثلاً اگر آپ ڈرار کو کھولتے ہو اور اس کے اندر بہت سی چیزیں ہیں ویسے لگتا ہے کچھرا لیکن ایک ہی چیز کو پکڑو جو آپ نے رکھی پھر یاد آجے گا یہ دادا جی نے مجھے دی تھی یہ تو نانا ابو نے دی تھی دیکھنے میں وہ کچھرا ہے لیکن یاد اس قدر سویٹ اس قدر میٹھی یہ سارے پیالے بہت خاص باتوں کی طرف اشارہ کر رہے تھے اور آج بھی جب پیالہ ہم پیتے ہیں لیتے ہیں تو ابھی بات ہوئے گی کہ پہلے تو اس کو دیکھ لے کہ کیا طریقہ کار تھا شیرے کے تیار کرنے کا ٹھیک ہے پھر آج کی طرف بھی ہم بڑھ جائیں گے تو میرے بانی سے ذرا یاد رکھئے کہ یہ خالی انگور کا شیرہ جسے کہا جاتا ہے خروسیت سی ایچ ای آر او ایس ای ٹی خروسیت اگر گوگل پہ جاؤ گے تو چروسیت لکھا ہوا وہ چے ہے وہ غلط ہے ٹھیک ہے کیونکہ ان کو اتنا نہیں پتا جتنا آپ کو پتا ہے دیکھیں یہ خ کی ساؤنڈ ہے خروسیت خروسیت اس کا کیا مطلب ہے خروسیت کا معنی یہ ہے کہ یہ ایک میٹھا شیرہ ہے جس کے اندر ایک دو تین کیا کیا چیزیں ڈالی جاتی تھی اس کے اندر سیب ڈالے جاتے تھے اور خالی انگور نہیں ڈالے جاتے تھے خوشک میوہ جات اس میں ڈالے جاتے تھے اب خوشک میوہ جات درہ دیکھ لیں کس قدر ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا آپ نے سردیوں میں کھائیں ہو گئے تو خوشک میوہ جات پانڈے چھوی پاک ہے کس طرح پانڈا بزرگ بنا دے ہیں خوشک میوہ جات اس میں ہوتے تھے اس میں سیب ہوا کرتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھی اس میں صرف یہ نہیں تھا اس میں مسالہ جات بھی ڈالے جاتے تھے اب مسالہ جات ڈالے جا رہے ہیں اور یہ کسی نہ کسی خاص بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ کیا دراصل سمبولک تھا یہ کس کی طرف اشارہ کیا جا رہا تھا میرے بانی کر کے یاد رکھیں کہ یہ ماضی کو دھورایا جا رہا تھا کہ کیسے زبردستی ہم پہ کی جاتی پہلے بات کہ ہم سے انٹے بنانے سے پہلے اس کا مسالہ تیار کیا جاتا کروایا جاتا اب یہ اس قدر آسان کام نہیں ہے پسینے سے سراب بھور ہو آدمی ہاتھ میں قصی پکڑی ہو کئی پکڑا ہو بیلچہ پکڑا ہو بغیرہ 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 اور مسالہ تیار کیا جا رہا ہے مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب بچپن میں مارا گھر پہلا بن رہا تھا تو کس طرح مستری سہبانہ آکے مسالہ تیار کرتے تھے اتنا آسان کام نہیں ہے تو کس طرح سے وہ مسالہ تیار کرتے پھر اس کے ساتھ پھر انٹ بنانے کا کام آپ تو پٹھوں پہ گئے ہوں گے اور کب ایک بار مجھے بھی یہ خداون نے موقع دیا کہ جا کے لوگوں کی محنتوں کو دیکھوں ان کے جفاکش ہونے کو کہ بی بیاں کس قدر محنت کرتی ہیں کس قدر سارا کچھ تیار کر کے تو ان سے پھر انٹیں زبردستی تیار کروائی جاتی ہیں مسالہ بھی زبردستی تیار کروائی جاتا فورس فلی انٹیں بھی فورس فلی تیار کروائی جاتی تھے اس کا مطلب کوئی نہ کوئی وہاں موجود ہوتا ہوگا جو کوئی نہ کوئی ضرور بیچ میں ان کو زبردستی سے یہ کام کروانے کے لیے کہتا ہوگا چنانچہ یہ انگور کا شیرہ جی سے ہم کہتے ہیں یہ ایک میٹھا سا شیرہ تھا اور میں جیسے اس کو دیکھ رہا ہوں جب آپ بائیول کے اسادزہ سے بات کریں تو جیسے ہم سمجھتے ہیں یہ پانی ہوگا یہ پانی ہوگا لیکورڈ ہوگا یہ پیسٹ سی بن جاتی تھی اگر آپ کبھی واقعی اس سارے سین کو دورائیں ہمارے کالج میں ہوتا ہے پچھلے گیارہ بارہ سال سے بالکل وہی کچھ ہم تیار کرتے ہیں جو تیار ہوتا تھا اس برس پھر ہم نے اسی طرح سے کر رہے ہیں تو وہ ایک پیسٹ سی بن جاتی تھی پھر روٹیچ پانے کا فیل وہ بھی ہم کرتے ہیں وہ سارا کچھ تاکہ بچوں کو پتہ لگے ایکشنز کے ذریعے ڈراما ٹائز کر کے تو ہم یہ کالج میں کرواتے ہیں اپنے بچوں کو تاکہ بچے وہ سارے محول میں پیچھے جائیں ٹھیک ہے تو یہ پھر کس کی طرف یہ سارا کچھ اشارہ کر رہا تھا یہ ان کے محنتوں کی طرف زبردستی بگار کی طرف اشارہ کروایا جاتا تھا اور جب ہم اسے خدامد ییسو کے تناظر میں دیکھتے ہیں تو پھر خدامد ییسو المسیح ابھی صبح بھی میں ایک دوست کے ساتھ بات کر رہا تھا اس کے دکھ جو ہیں وہ صرف گت سمنی باگ سے شروع نہیں ہوتے اس کے دکھوں کا آغاز اس وقت ہوا تھا فلپیوں دھو باپ کے مطابق جب اس نے ازل سے اپنے آپ کو خالی کیا شان اس نے چھوڑی نور اس نے چھوڑا اور وہ زمین پر آیا پھر اس کے دکھوں کا آغاز ہوا تو جب ہم یہ پاکہ شاہ کی میز پہ جاتے ہیں تو ہمیں وہاں پہنچ جانا چاہیے بہت دفعہ میں دوستوں کو کہتا ہوں آئیں کلوری سے پہلے چرنی میں چلے جائیں بادشاہوں کا بادشاہ دکھ وہاں سے شروع ہو رہے ہیں جب وہ شان چھوڑ کے آیا ہے جب وہ نور چھوڑ کے آیا ہے میں کہتا ہوں آؤ وہاں چل کے دو چرنی کو ذرا دیکھو پھر اس کے بعد جب وہ بے گھر تھا اس کے دکھ دیکھو جب اس کے لئے کوئی حسرہ ہی نہیں تھا جب وہ محنت مزدوری کرتا تھا کس طرح سے اببا کے ساتھ مل کے والد صاحب کے ساتھ وہ محنت کرتا امار کا کام کرتا تھا بلڈگے بناتے تھے بڑی بڑی چٹانے تو جب انگور کا شیرہ میں پیتا ہوں تو مجھے وہ دکھ یاد آتے ہیں ایک گیت ہے سیلکل کرنیشن میں کہ سولی پہ کیا وشرام اس نے سولی پہ ارام کیا یہ غلط ہے غلط ہے غلط ہے سولی پہ ارام نہیں ملا یسو کو سولی پہ ارام نہیں اس کے دکھ سولی کے بعد بھی مدفن ہونے کے بعد بھی جی اٹھنے تاکہ اس کے دکھ جاری رہے اور آج بھی جب تجھے مجھے دکھ ملتے ہیں تو وہ دکھ اٹھاتا ہے چنانچہ یہ پیالہ دکھوں کے پیالے کی طرف اشارہ ہے جو مسیح نے اٹھائے ہیں اور جو کلیسیا اٹھاتی ہے اور مسیح بھی دکھ میں چلا جاتا ہے یہ اس کی طرف اشارہ ہے اس کو یہ پیش کرتا ہے دکھوں کا پیالہ بڑی خوبصورت اور بابرکت باتیں جو خدا من کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں کہ کس طور سے اس شیرے کو تیار کیا جاتا تھا اور پھر اسے خدا مندیسی مسیح نے لیا ہے اپنے شاگردوں کو دیا ہے آگے چونکہ اس پہ ابھی ہم نے ڈیٹیل بات کرنی ہے اور مزید ہمیں رہنمائی مل جائے گی اس شیرے کے تعلق سے اور بہت کچھ اور خدا کے کلام میں سے وہ مکاشفات بھی ہم جانیں گے جو اس شیرے سے جڑے ہوئے ہیں آگے بڑھیں گے اور پاسٹر شیزاد پرویش صاحب سے جانیں گے پاسٹر صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں عید فسا میں اور عشاء روبانی میں دونوں میں جو دو چیزیں مشترے کمیں نظر آتی ہیں ایک تو جیسے شیرے کے تعلق سے ہم نے سیکھا ہے اور دوسری چیز جو ہے وہ خاص طور پر روٹی کا تذکرہ کیا جاتا ہے اب ہماری رہنمائی فرمائیں کہ یہ جو روٹی لی جاتی تھی جس کو خدا انگیس سمسی نے بھی لیا ہے اس کا پس منظر کیا ہے بیک گراؤنڈ کیا ہے ہمیں پتا چلے کہ یہ روٹی کس چیز کو ظاہر کرتی ہے کیوں اس کا استعمال کیا گیا اور پھر اس کو تیار کیسے کیا جاتا تھا بنایا کیسے جاتا تھا اس کے پروسس پہ بھی ضرور ہماری رہنمائی فرمائیں تینکیو بہرمیش پردر ایک چیز اس سے پیش تر جو آپ نے question کی ہے جسٹ ایک منٹ میں اس کو بیان کرنا چاہوں گا کہ بعض اوقات ہم دو الفاظ ہمارے یہاں اکثر use کہتے ہیں پاک شراکت اور پاک عشاء جب ہم لفظ عشاء پر نگاہ کریں تو اس کا جو مطلب ہمارے سامنے آتا ہے وہ ہے شام شام ٹھیک ہے تو یو یلی ہمارے چرچز کے اندر جو holy communion ہوتی ہے وہ morning میں ہوتی ہے اور ہم اس وقت بھی جب وہ لفظ پاک عشاء جب وہ use کر رہے ہوتے ہیں یہاں پہ عشاء اس لیے ہے بائبل مقدس کے اندر کیونکہ یہ فسا کی جو عید ہوتی ہے ہوتی شام تو اس لیے اسے عشاء جب وہ بکارا گیا ہے سو میرا خیال ہے اگر ہم اپنے چرچز کے اندر morning میں یہ کر رہے ہیں تو ہم اس کو پاک شراکت لفظ use کریں تو زیادہ بہتر ہوگا کیونکہ کر ہم morning میں رہے ہیں لفظ پاک عشاء جب وہ use کر رہے ہیں سو اب آئے ہم اس کی طرف کہ جو آپ کا question تھا روٹی کے حوالے سے تو ہمیں پھر خروج ہی میں جانا ہوگا کیونکہ ساری اس کی جو بنیاد ہے وہ خروج کے اندر ہی ہے اور اس کے بارویں باپ کے اندر اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ یہ ایک طریقہ کار بتایا گیا ہے ایک حکم جب وہ دیا گیا ہے بارویں باپ پندر وی آیت خروج بارویں باپ پندر وی آیت خروج ہے سات دن تک تو بے خمیری روٹی کھانا اور پہلے ہی دن سے خمیر اپنے اپنے گھر سے باہر نکال دینا ٹھیک اور اس سے بھی پہلے اگر ہم آٹھ وی آیت دیکھیں اور وہ اس کے گوشت کو اسی رات آگ پر بھون کر بے خمیری روٹی اور کڑوے ساگ پات کے ساتھ کھا لیں اسے کچھا یا پانی میں اُبال کر ہرگز نہ کھانا سو بے خمیری روٹی پہلی امپورٹنٹ چیز اور دوسری کے کڑوے ساگ پات کے ساتھ یہ بے خمیری روٹی جو ہے میں ایک جگہ کسی صاحب کو سن رہا تھا تو وہ یہ فرمایا تھے کہ چونکہ انہوں نے اس رات نکلنا تھا تو جلدی جلدی میں ان کے پاس جب وہ خمیر تیار نہیں کر سکتے تھے تو اس لئے خدا نے انہوں نے کہا کہ چلو تم بے خمیری روٹی اس لئے کہ خدا کا کوئی کام جب وہ جلدی جلدی میں نہیں ہوتا خدا کے سارے کام پری پلان ہے ایون اس نے نجات کا کام جو کیا یسو نے اس کے لوگ بھی پہلے سے تیار کیا ہوتا اور ہم شکر کرتے ہیں یسو مسیح کا جس نے ہماری خاطر اپنے آپ کو اس پلان کے تابع کر دیا تو یہ خداون کی تعریف ہو سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ جلدی جلدی میں خدا نے کاب نہیں ہے کمیت چلو چھٹو تو اسی اونجدی روٹی کھالو ایسا نہیں سو یہاں پہ ساغ پاتھ جائے وہ ان کی غلامی کی حالت کو بیان کر رہے ہیں ان کے قرب کی حالت کو بیان کر رہے ہیں کہ کس مشکل کے اندر سے خدا انہیں نکال رہے ہیں اور مصر کے اندر اس رات کی روٹی ان کی یہ آخری روٹی تھی تو گویا یہ ایک سائن انہیں جب وہ دیا جا رہا تھا ایک سمبولک میتھڈ تھا کہ تمہاری غلامی تمہارا قرب تمہارا دکھ آج رات اتنا ہی ہے اس کے بعد خدا تمہیں آزاد کرنے کو ہے سو یہ ساغ پاتھ کے ساتھ کھانا اور بے خمیری روٹی کھانا کیونکہ بائبل میں جب ہم دیکھتے ہیں تو خمیر جو ہے یہ سین کی وہ شو کر رہے ہیں گناہ کو شو کر رہے ہیں خمیر ایکچری دو طرح سے استعمال کیا گیا ہے جیسے نیا حدنامے میں بھی ہاں جی لیکن اس کانٹیکسٹ میں جو بات ہے جی اس کانٹیکسٹ میں میں آگے جو جانا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پہ جو بریڈ ہے یسو مسیح نے اس بریڈ کو جب لیا تو اس نے کہا یہ میرا بدن ہے تو یہ بے خمیری تھا یعنی مسیح جو اپنے روٹی کو اپنے بدن کی صورت میں دے رہا ہے یا اپنے بدن کو روٹی کی صورت میں دے رہا ہے کرائیس کی باڈی کے اندر کوئی سین نہیں تھا تو تو اس مناسبت سے جب میں اس کانٹیکسٹ میں اس کو میں لے کے آ رہا ہوں کہ خدا جو جانتا تھا کہ ایکشلی یہ روٹی جو ہے وہ کرائیس کی باڈی کو ریپریزنٹ کر سو اس کو بے خمیری اور آگے ساتھ انسٹرکشنز ہیں کہ اگر ہے بھی خمیر تو اس کو اپنے گھروں سے نکال دو کیونکہ بار میں باپ کے اندر ہم نے یہی پڑھا ہے جو والا ہے کہ خدا نے کہا اگر تمہارے گھروں میں خمیر ہے تو اس کو نکال دو کیونکہ یسو مسیح نے بھی آگے جا کے اپنے بارے میں کہا تھا وہ حقیقی روٹی جو آسمان سے اتری وہ میں ہوں تو کرائیس نے اپنے آپ کو جائے وہ پیش جائے وہ کیا ہے اور پھر اس کے جو انگریڈینٹس ہوتے تھے اس روٹی کے اس کے اندر جائے ان کے اندر جائے وہ میدہ ہوتا تھا میدہ جو پیورٹی کو شو کرتا ہے انوینٹنگ کو شو جائے وہ کرتا ہے پھر اس کے علاوہ جائے وہ آٹا جائے وہ یوز کے آتا تھا گندم کا آٹا ان سب کا مکسٹر جائے وہ ان کو پانی میں مکس کر کے تقریباً پندرہ منٹ تک اس کو جائے وہ پکنے کے لیے رکھا جاتا تھا اور یہ جیسے خمیری روٹی جائے وہ پھولی ہوتی ہے یہ ویسی روٹی نہیں ہوتی یہ جائے وہ بالکل بے خمیری روٹی تھی اور بالکل بھی سوفٹ یہ نہیں ہوتی تھی تو گویا کرائیسٹ کا بدن جائے وہ میرے اور آپ کے لیے دیا گیا ہے جائے وہ کوئی بڑا سوفٹ لائف کرائیسٹ کی نہیں تھی کوئی بڑی نرم لائف نہیں تھی بڑی آسان لائف نہیں تھی بلکہ وہ ایک کرخت لائف دکھوں سے بھری ہوئی لائف تھی اور وہ غلامی کی لائف تھی سو کرائیسٹ نے جب یہ روٹی دی ہے تو گویا ایک سپیرچول میسیج دیا جا رہا ہے آج کی رات تمہاری گناہ کی غلامی میں یہ آخری رات ہے کیونکہ نیکسٹ ایک کرائیسٹ نے جو سلیپ پر قربان ہو کر تمام ہوا کا نعرہ لگا کے تو میرے آپ کے لیے پوری نسل انسانی کے لیے رہائی کا بندبست کر دی تینکیو سو مچ بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو آج ہم نے خدا ان کے کلام میں سے سیکھی ہیں اور ابھی تو یہ تسلسل جاری ہے آئندہ اپیسوڈ میں چونکہ اس کے جو باقی مندہ حصت ہیں ان کو بھی ہم بیان کریں گے اور آپ بہت کچھ سیکھیں گے بھی جانیں گے بھی یقینہ آج کا یہ پروگرام ہم سب کے لیے بڑا بابرکت رہا ہے تینکیو سو مچ سر شکریہ شکریہ تینکیو سو مچ ناظرین آج کے پروگرام کے وسیلے سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہے جانا ہے ابھی بھی آپ کا کوئی سوال ہو سکرین پر دیئے گے نمبرز ڈائل کریں اپنا سوال ہم تک پنچا سکتے ہیں کوئی دعای یا درخواست تو دے سکتے ہیں کوئی اسٹرمنی شیئر کرنا چاہیں گواہی دینا چاہیں آپ ہمارے چینل پر گواہی ریکارڈ بھی کروا سکتے ہیں ٹیلی فون پہ بھی گواہی دے سکتے ہیں اسی دور سے جان سکیں سیکھ سکیں اپنا فیڈبیک دینا نہ بھولیں آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے دیکھتے رہیے برکا ٹی وی گوڈ بلیس چیو آرہو